بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے کے لئے انبیاء علیہ السلام کو محبوظ کرتا ہے جن کے ذریعے سے رشد اور ہدایت دنیا میں قائم کی جاتی ہے اور وہ انسان کو اپنے خالی کے حقیقی کی پہچان دلاتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرنے کے طریق سکھلاتے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی انسان کی ترقی کے باعث بنتے ہیں اور بشریت کے تقاضے کے مطابق یہ انبیاء علیہ السلام اپنے مشن کی تکمیل کے بعد جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوظ کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اس دنیا افانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے جب انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو وہ مومنین کی جماعت جو ان انبیاء کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے وہ جیتے جی مر جاتی ہے اور دشمنان بظاہر مومنین کی اس قسم پرسی کی حالت کو دیکھتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت کا اظہار کرتا ہے اور دشمنان کی جو جھوٹی خوشیاں ہیں اس کو پامال کرتا ہے اور مومنین کی جماعت کو ترقی عطا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ خلافت کی صورت میں اپنی ایک عظیم و شان نعمت دنیا کو عطا کرتا ہے جیسے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا ایک دور شروع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر مومنین کو اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائی تھی خلافت خدا تعالیٰ کا ایک عظیم و شان نعم ہے اور یہ ایک خداداد نعم ہے جو جماعت مومنین کو آمال صالحہ کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور خلافت امت محمدیہ میں وحدت کی جان ہے اور خلافت کے نتیجے میں ہی وحدت قائم رہتی ہے اور قرآن مجید کا جب ہم اتعلیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کے ذریعے سے دین کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا کرتا ہے اور مومنین کی جو خوف کی حالت ہے اس کو امن میں بدل دیتا ہے اسی طرح جب احادیث کریمہ کا ہم اتعلیہ کرتے ہیں تو بڑی تعقید کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے ساتھ چمٹے رہنے اور خلافت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے خلافت وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر ایک انسان ایک مسلمان دنیا کی مختلف لگزشوں سے اور دنیا کے مسائب سے محفوظ رہتا ہے آج کے زمانے میں احیاء اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام حمد صاحب کا دیانی علیہ السلام کو مسیحِ مہود و مہدیِ مہود بنا کر اس دنیا میں محبوظ فرمایا اور حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اطاعت کے نتیجے میں امتی نبی کے طور پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محبوظ فرمایا چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد جب اس دنیا سے رہلت فرمائے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں بھی خلافت احمدیہ کی عظیم الشان جو نظام ہے اس کو قائم فرمایا اور خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کے نتیجے میں خلافت سے اپنے آپ کو مرتبط کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے غیر معمولی طور پر ترقی عطا کی ہے اور بالخصوص آج جبکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اس موقع پر خلافت احمدیہ ایک حسن حسین کے طور پر ایک مضبوط قلعے کے طور پر نہ صرف یہ کہ افراد جماعت کو محفوظ کر رہی ہے بلکہ دنیا کو بھی متنبہ کر رہی ہے کہ کس طرح دنیا ان حالات سے نمٹ سکتی ہے اور کس طرح ہمیں ان حالات میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور وہ کیا تقاضے ہیں جو دنیا میں آمن کو قائم کرنے کے لئے ہمیں پورے کرنے پڑیں گے اس حوالے سے جماعت احمدیہ کے موجودہ امام اور حضرت مسئلہ اسلام کے پانچویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب آیدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز دنیا کو متنبہ فرما رہے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور آج کے زمانے میں خلافت وہ رسی ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے نتیجے میں انسان آمن اور آفیت میں رہ سکتا ہے موسیقی